ایپیل 2020 شروع نے میں بھی کافی سمائے بچا ہے لیکن ایپیل 2020 کا اوکشن یعنی نیلامی اب جلدی شروع ہونے والی ہے اور اس نیلامی سے پہلے کےکیار کی ٹیم نے کافی بڑا ڈیسیجن لیا ہے اپنی ٹیم کو لے کر ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجن کےکیار کی ٹیم پر نیگیٹیو ایفیکٹ کرے یا پھر بیک فائر کر جائے اور کےکیار کی ٹیم کو کافی بڑا نقصان ہو ایپیل 2020 کے سیزن میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیاکر کونسا ڈیسیجن کےکیار کی ٹیم نے لیا ہے جو کہ ان کو ہی نیگیٹیو ایفیکٹ کرنے والا ہے یہ ساری انفرمیشن اور اپ ڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں لیکن اس سے بہلے اگر آپ بھی چاہتے آپ کی فیوریٹ ٹیم جیتے ہیں ایپیل 2020 کا سیزن تو نیچے کا لائک کا بٹن دیو گو اس کو جرور دبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب فرنس کےکیار کے فین یہاں تک کی سارے ایپیل کے فینس یہ چاہتے تھے کہ ایپیل 2020 کے لیے کےکیار کی ٹیم یا تو اوین مورگن یا پھر ایرون پینچ یا پھر جو روڑ جیسے پلیئر کے پیچھے جائے اور ان میں سے کسی نہ کسی پلیئر کو پک کر کے ہزا کیپٹین اپوائنٹ کرے لیکن ککیار کے ٹیم منیجمنٹ کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے اکوڈنگ یہ ٹیم دینیش کارتک کو ایپیل 2020 کے سیزن کے لیے ایک بار پھر ہزا کیپٹین ریٹین کرنے والی ہے لیکن ہم سب کو پتہ ہے دینیش کارتک ہزا کیپٹین اتنے سفل نہیں رہے ہیں اگر ہم بات کریں ککیار کے لیے تو سورو گانگولین کے لیے شروعات میں ٹھیک ٹھیک کپتان ہزا کیپٹین اچھے خاصے سفل رہے ہیں لیکن اس کے بعد گوتم گمبیر نے ککیار کی قسمت ہی بدل دیتی جب وہ ککیار کے لیے اسے کیپٹین اپوائنٹ ہوئے اس کے بعد انہوں نے ککیار کو دو ایپیل کتاب دیلا دیئے تھے لیکن اس کے بعد سے جب سے دینیش کارتک نے اس ٹیم کو سمالا ہے تب سے یہ ٹیم لگاتار شروعات میں اچھا پردشن کرنے میں سفل ہوتی ہے لگاتار چار پائچ میچز یہ ٹیم جیتی ہے پچھلے دو سیزن سے یہ ٹیم ایسا کچھ کرتی ہوئی آ رہی ہے لیکن اس کے بعد اچانک سے اس ٹیم کی فارم چلی جاتی ہے یا پھر دینیش کارتک دوارہ کچھ ایسے ڈیسیزن لیے جاتے ہیں جو کہ اُلٹا ٹیم پر بیک فائر کر جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سیزن میں دیکھا تھا کیکیار کی ٹیم شروعات میں گزب کی فارم میں تھی لگاتار چار پانچ میچز جیت چکی تھی نیتیش رانہ اور آنڈر ایسا لگاتار اچھا پردرشن کر رہے تھے اس کے بعد کارتک نے بیٹنگ اوڈر میں کچھ بدلاؤ کر دیا تھا نیتیش رانہ کو بلے باجی کرم میں نیچے بھیج دیا تھا اس کے بعد اس ٹیم کو لگاتار سٹرگل کرنا پڑا اور یہ ٹیم لگاتار پاچھے میچز ہار گئی ہو اور پلی اوکس میں بھی جگہ نہیں بنا پائی یعنی دینیش کارتک ویسا کام ککیار کے لیے نہیں کر پاتے ہیں جو کہ ایمائی کے لیے روید شرما کر سکتے ہیں جو کہ سی ایس کے لیے ایم ایس دونی کر سکتے ہیں اگر ککیار کو کچھ اس پرکار کا کام کرنا تھا تو ان کو اس سیزن کے لیے یا تو اوین مورگن یا پھر ایرون پینچ جیسے پلیئر کے پیچھے جانا تھا اور ہیزہ کیپٹین اپوائنٹ کرنا تھا لیکن ککیار کی ٹیم نے سیزن شروعات ہونے سے پہلے یا تک کی اوکشن سے پہلے ہی بڑی گلتی کر دیئے دینیش کارتک کو ہیزہ کیپٹین ریٹین کر کر دینیش کارتک پچھلے دو سیزن میں بلکل بھی سفل نہیں رہے ککیار کے لیے ویسے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کیا کارتک کو ہیزہ کیپٹین ریٹین کرنے والا ککیار کا ڈیسیزن صحیح ہے یا افیر نہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کریں لائک اور چینل کو جرور کریں سبسکرائب